دوستو زندگی میں آپ جتنا بھی ناکام ہو جائیں جتنا بھی زیرو ہو جائیں لیکن کبھی بھی زندگی سے مایوس مت ہونا کیونکہ زندگی میں مایوس وہی ہوتا ہے جس کا رب نہیں ہوتا اور اللہ پاک نے آپ کے اندر ہمت، ہسنہ اور جنور بہت زیادہ رکھا ہے جس سے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں کامیاب بھی کچھ وقت کی محنت کا نام نہیں ہے بلکہ کامیاب بھی لمبے عرصے تک لگتار محنت کرتے رہنے کا نام ہے دوستو زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے ایک جگہ تو آپ کو چھوڑنی ہی پڑے گی اور چھوڑ کر دوسری جگہ پہ آپ کو جانا پڑے گا کہتے ہیں کہ اگر زندگی کو آسان بنانا ہے تو سخت کام کرو ورنہ اگر زندگی کو سخت بنانا ہے تو آسان کام کرو اسی وجہ سے لوگ زیادہ سخت کام کو ترجیح دیتے ہیں کیونکہ وہ سخت کام کر کے ایک دن کامیاب انسان بن جاتے ہیں اور دوسرے صرف لوگوں کی باتیں ہی سنتے رہتے ہیں جو لوگ دوسروں کی باتیں سن کر بیٹھ چاہتے ہیں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے وہ سمجھتے ہیں کہ اس کام میں مجھے کامیابی نہیں ملے گی لیکن وہ ہمت نہیں کرتا حوصلہ نہیں کرتا مشکل نہیں کچھ دنیا میں تو ذرا ہمت تو کر خواب بدلیں گے حقیقت میں تو ذرا کوشش تو کر آنڈیاں صدا چلتی نہیں مشکلیں صدا رہتی نہیں ضرور ملیں گی تجھے منزلیں تو ذرا کوشش تو کر دوستو زندگی میں کبھی بھی مایوس مت ہونا کیونکہ مایوس لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے اور وہی مایوس ہوتا ہے جس کا رب نہیں ہوتا اور رب وہاں سے دروازے کھولتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا اور دوستو وہی کامیاب ہوتی ہیں جن میں انچی پرواز کرنے کا حوصلہ ہوتا ہے اور کبھی بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتے جن کے اندر صرف در خوف ہوتا ہے کہ اگر یہ نہ ہوا تو میں ناکام ہو جاؤں گا کامیاب نہیں ہو پاؤں گا اور دوستو زندگی میں کامیاب ہی انسان ہوتا ہے جو اکیلے چلتا ہے کیونکہ شیر ہمیشہ اکیلے چلتا ہے اس کے اندر ہمت حوصلہ جنون ہے اور دوستو بکسر محمد علی نے کہا کہ اگر مضبوط بننا چاہتے ہو تو ہمیشہ اکیلے لرنا سیکھو اور اپنا مقابلہ زندگی میں کسی سے کبھی مت کرو کیونکہ سورج بھی چمکتا ہے اور چاند بھی چمکتا ہے لیکن کچھ کچھ وقت میں چمکتے ہیں اپنے اپنے وقت میں چمکتے ہیں دوستو لوگ آپ کی باتیں کریں گے آپ کے بیچے باتیں کریں گے لیکن آپ نے لوگوں کی باتیں نہیں سننے لوگوں کو آپ نے ایسے ہی اگنور کرتے رہنا ہے خود کے مزاج کو تھوڑا سخت رکھو کیونکہ لوگ کپڑے ہمیشہ انہی طاروں پر سکاتے ہیں جن میں کرنٹ نہیں ہوتا اور دوستو آخر میں یہی صرف کہوں گا کہ چاہے کتنے ہی مشکل حالات تو تو اپنا زمیر زندہ رکھ اگر بن جائے تو سلطان اپنے اندر کا فقیر زندہ رکھ حوصلوں کے ترکش میں حمد کا وہ تیر زندہ رکھ ہار جائے زندگی میں چاہے سب کچھ مگر پھر بھی جیتنے کی امیز زندہ رکھ دوستو اس کے ساتھ مجھے دیجئے اکیل اکرم کو اجازت